چوڑیاں فلم کے رائٹر الطاف حسین کی برسی کا انقاد ان کا پہلا پیار اگر میں کہوں کوئی ہے تو میں کہوں گا ان کی فیملی نہیں بلکہ فلمیں تھیں الطاف حسین کے بیٹوں نے چند اہم رازوں سے پردہ اٹھا دیا شوق کیا تھا اور کیا چاہتے تھے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے الطاف حسین جیسے باپ دیئے ناظرین پاکستان کے مشہور ڈیریکٹر پروڈیوسر الطاف حسین صاحب آج ہم میں نہیں ہیں وہ اس فانی دنیا سے کوش فرما گئے یہ بتائیے گا کہ الطاف حسین صاحب سب سے پہلے تو تازیت قبول فرمائیے گا ان کی اور جس طرح سے وہ پروجیکٹ ابھی بھی کنٹینیو تھے مکمل نہیں کروائے اللہ تعالی کا جو حکم ہو کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے حوالے سے بڑے ہی ڈیڈیکیٹڈ انسان تھے اپنے کام سے ہی انہوں نے محبت کی ہے ان کا پہلا پیار اگر میں کہوں کوئی ہے تو میں کہوں گا ان کی فیملی نہیں بلکہ فلمیں تھیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے باسٹھ سال اس پاکستان فلم انڈسٹری کو دیئے ہیں اور ایک بہت ہی آپ سمجھیں کہ محنت کش اور اپنے کام سے محبت تھا ایک obsession تھا ان کو فلمیں بنانے کا تو لاسٹ مومنٹ تک بھی اگر وہ فلم بنا رہے تھے تو اس سے ان کا obsession کافی ایویڈنٹ ہوتا ہے ایسر کے بتائیے گا کہ ڈیریکٹر پروڈیوسر تو وہ بہت نام ورد رہے ہیں ہمارے معاشرے کا انہوں نے پاکستان کا بلکہ نام روشن کیا بڑی سپر ڈوپر ریٹ انہوں نے فلمیں دی ہیں لیکن وہ باپ کیسے تھے ایک محبت بھرا دل رکھنے والے باپ تھے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الطاف حسین جیسے باپ دیئے جو کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے اپنی جو ہے وہ جان نچھاور کرتے تھے اپنے بچوں پر ہماری ترقی کے لیے ہمارے مستقبل کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگا کرتے تھے فکر میں مبتلا رہتے تھے ہماری ترقی سے خوش ہوتے تھے آج ہم جس مقام پر ہیں ان میں ان کی دعاوں کا ایک بہت بڑا ایک انٹیگرل پارٹ ہے جو کہ انہوں نے پیکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ باپ کی کمی تو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی ہے لیکن وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے سر سر یہ بتائیے کہا کہ الطاف حسین صاحب کے آخری کوئی نصیحت آپ کو یاد ہو بیٹا پیسہ تو میں نے نہیں کم آیا زیادہ زندگی میں لیکن عزت بہت کم آئی ہے اور اس کو سنبھال کے رکھنا یہی بات لاسٹ ہے میرے سے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے بہت دیا مجھے اصل جو کمائی ہیں میری میرے جانے کے بعد آپ کو پتا لگے گا میں کہا اللہ باقی آپ کی زندگی کرے کیسی باتیں کہا رہے ہیں میرے سے انہوں نے ڈیکٹ کہا یہ بات تو واقعی اب یہ جو پروگرم تازیتی پروگرم جو میں نے یہ آلامرا بھی گئے ہیں ہم یہی بھی آئے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کا پیار دیکھ کے انہوں نے واقعی عزت کمائی تھی یہ ہمیں آئی ثابت ہوا ہے کہ واقعی انہوں نے عزت کمائی تھی اچھے سر یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ اسے فیلڈ میں انڈسٹری میں آتے ہیں لیکن وہ یہ نصیت کرتے ہیں کہ بیٹا آپ اس فیلڈ میں یا اس کیٹیگری میں آگے نہیں جاؤ گے تو کیا ان کی طرف سے کوئی پابندی تھی یا پھر ان کی طرف سے آزادی تھی کہ بیٹا آپ اگر اس فیلڈ میں جانا چاہو تو میری طرف سے پھل ہی اجازت ہے دیکھیں میں آپ کو بڑا ہونسلی بتاؤں کہ میری مدر تھوڑا سا سٹرک تھی اس معاملے میں اگر میرے فاتح نے کبھی انٹینٹ شو کیا بھی کہ فیصل کے لیے تو میری مدر نے کہا نہیں اس کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے دیں کیونکہ وہ اپنے انگریزی کے ایک مثال سنی ہوگی کہ there is no business like show business تو اس کی لائف بھی اتنی ہی کم ہوتی ہے تو میری مدر ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ ایک چوہے نا وہ مستقل چوہے وہ سٹلمنٹ ملے لائف میں تو کبھی روکا تو نہیں انہوں نے کبھی انہوں نے منع نہیں کیا کوئی وہ نہیں تھا لیکن honestly ہماری انٹینشن بھی نہیں تھی اللہ جنہ نصیب کرے ہمارے ایک بھائی تھے کمر وہ ضرور آئے انہوں نے پاپا کو اسسپ کیا اور پاپا کے ساتھ کام بھی کیا انہوں نے کچھ فلمیں بھی ڈریکٹ کی لیکن باقی ہم لوگوں کی نہ تو کوئی انٹینشن تھی نہ ہی ہماری دلچسپ بھی تھی انہوں نے فلم انڈسٹری کے لیے اگر آپ کو کبھی موقع ملے اس فیلڈ میں کئی سے اوفر آجائے تو کیا آپ اس کو اکسپٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد کے جانے کے بعد جو ہے نا وہ ایک باپ بند ہو گیا ہے فلم انڈسٹری کا لیکن اگر کہیں نہ کہیں مجھے یہ موقع ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے فادر کی لیگسی کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے میں اس انڈسٹری کے ساتھ اسوسیئٹ ہو کے ضرور کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین دعا کہ اللہ پاک ان کو غنی کے رحمت کرے اور جنت و فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اچھا جناب عالی یہ بتائیے گا کہ وہ باپ کیسے تھے سخت تھے یا نرم طبیعت کے تھے باپ سخت بلکل نہیں تھے وہ یقین کریں سخت بلکل نہیں تھے ان کا صرف کام ہی تھا دعائیں دینا کام بھی آپیوں کی اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے آج تک ہمیں کسی بھی غصے میں ہوتا نہ باپ کہہ دیتے ہیں اور نہ کبھی نہیں ڈانٹا ہوں بسے دعائیں دیتے تھے کسپن میں بھی شرار کبھی کوئی ڈانٹا شرار تو بچمن میں تو آکھ پتے ہیں بس ایک چھوٹا تھا واقعہ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا کبھی چھوٹا تھا میں تو ابو میرے ناشتہ کر رہے تھے صبح تو کہیں میں چھوٹا سا سا رہا آکے نہ ان کے پلیٹ میں میں نے وہ ہاتھ مار دیا بس وہ مجھے یاد انہوں نے گسے سے مجھے دھکا تھوڑا سا دیا تھا مجھے یہ بتاتی تھی یہ میری نا تو یہ چیز تو آپ کو پتایا چلتی ہے باقی ایسی بات کوئی نہیں تھی انشاءاللہ اللہ کا خیر اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں جگہ دے ہمارے ساتھ سے یقین کریں سایا چلا گیا ان کی وجہ صحیح تھے سب کچھ ان کے نام کے ساتھ ہی سب کچھ آپ کو پتایا سر ایک امانداری سے سوال کا جواب دیجئے گا کہ یہ علمی ہے ہمارے معاشرے کا کہ جب کوئی اس فانی دنیا سے کچھ کر جاتا ہے تو اس کو عزت ہو سے تو نواز دیا لیکن اس کو تا لیجنڈ کا نام بھی دے دیا جاتا ہے کیا ان کے حیاتی میں اسی طرح ان کو لیجنڈ کا خطاب دیا جاتا تھا میرا خیال میرا بھائی یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کو ابھی اندر سوال بھی ہوا تھا اس چیز کا انہوں نے بولے تھے یہ اندر ایوارڈ کے لیے تو اب پوچھ لیں دیکھیں وہ جتنی دیر زندہ رہے وہ لیجنڈ تھے وہ اب بھی لیجنڈ ہے اور وہ ہمیشہ لیجنڈ ہی رہیں گے آپ ان کے ساپ زاتے ہیں نا آپ کے لیے بچے کے لیے ایک شہزادہ ہونا بہت بلکہ یہ بھی کم ہوتا ہے لیکن عوام کی طرف سے دیکھیں اگر آپ دس سال بھی کسی چیز کو دیتے ہیں نا تو وہ چیز آپ کی عادی ہو جاتی ہے آپ نے ایک زندگی کا حصہ دی ہے انڈسٹری کو ڈرامو کو فلموں کو پروڈیوز کی ہیں ڈریکٹ کی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے وہ پوزیٹیو رسپونس عوام کی طرف سے دیکھنے والوں کی طرف سے والد صاحب نے باسٹ سال اس پاکستان فلم انڈسٹری کو دی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں وہ عزت اور وہ عزاز نہیں مل سکا جس کے وہ مستحق تھے ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ان کے کام کو جو ہے وہ حکومتی صدا پہ تسلیم کیا جائے حکومتی صدا پہ سراحہ جائے ان کے خدمات کو اکنالج کیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پورا نہیں ہوا وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ جتنا انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لئے کام کیا انہیں پرائیڈ آف پرفومنس اوارڈ سے بھی نواز آ جائے لیکن وہ ہو نہیں سکا تو میں شاید آپ کے پلیٹ فارم میں سمجھتا ہوں اپروپریٹ ہوگا کہ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے والد کی خدمات کو جو ہے کنسیڈر کرتے ہوئے انہیں پرائیڈ آف پرفومنس اوارڈ سے نواز ہیں میں کسی قسم کی کوئی مالی امداد نہیں مانگ رہا ہوں میں پیسے نہیں مانگ رہا ہوں میں فائننشل ایڈ نہیں مانگ رہا ہوں میں بانیٹوی بینیفٹس نہیں مانگ رہا ہوں لیکن میں اپنے والد کیلئے وہ عزت اور وہ عزاز مانگ رہا ہوں جس کے وہ حق دار تھے حقیقت کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی اللہ مابیدو لالچ نہیں ہے کام از کام جو ان کی خدمات تھی 62 سال کی ان کا جو ریزلٹ ہے وہ تو ہمیں نظر آنا چاہیے بس ہم یہ چاہتے ہیں ان کے کامیاب پروجیکٹ کو دیکھ کر سراہا جائے تو خوشی کہیں نہ کہیں نکر پہ بیڑھ کر کورنر پہ بیڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یار اس کام کا جو مین کریڈٹ ہے نا وہ میرے والد کو جاتے ہیں جی جی بالکل بات ایکسر رو بیشتے ہیں بالکل آتا ہے اگر بات سپریٹ فلمیں دیئے ہیں انہوں نے آپ کو پتا ہے یقین کریں سینمو میں لیڈیز کا ان ہونا بہت مشکل تھا یہ میرے والد صاحب نے فلمیں بنا کے لیڈیز کا پنجابی کو پرموٹ کیا انہوں نے پنجابی فلموں کو اردو جو اردو ایکٹر تھے غلامی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ میں اردو فلمیں کرتا تھا اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے پنجابی کا ٹریڈ چلایا چلا ہر ایک چیز دنیا کے سامنے ہیں انٹسٹری کے سامنے ہیں لیکن بس دوسرا واپ تو ظاہر ہے کوئی جگہ لے نہیں سکتا باپ کی لیکن کیا دوسرے ڈیریکٹر پروڈیوسر جس طرح سے انہوں نے انٹسٹری کو خدمت سر انجام دی ہے کیا ہلتاف حسین دوسرا آپ دیکھتے ہیں دوسرا ہلتاف حسین تو کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ تھے انہوں نے کئی ڈیریکٹرز کو ڈیریکٹر بنایا انہوں نے سکھایا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس کو نہیں سکھاؤں گا یہ کون ہے جو بھی میرے والد کے شلٹر میں آیا پھر وہ انہی کا ہو کے رہ گیا ایک سات سال کا بچہ جو ایزا ہلپر میرے والد صاحب کے ساتھ آتا ہے آج وہ پچپن سال کی عمر میں بھی میرے والد صاحب کے ساتھ آج بھی وہی ہیں آج بھی ہے وہ تو یہ میرے والد کی طبیعت تھی اور اگر میں اپنے والد کے بات سمجھوں کہ آج انڈسٹری میں کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سید نور صاحب میرے والد ان کو بڑا پسند بھی کرتے تھے ان کے ساتھ دوستی بھی تھی میں پرسنلی سید نور صاحب کو جانتا ہوں میں ان سے ملا ہوں میری بڑی اچھی اسوسییشن ہے وہ ایک ٹیکنیکلی ساؤنڈ ڈیریکٹر ہے میں سمجھتا ہوں انہیں کام کرنا آتا ہے انہیں وہ ایٹموسفیر وہ انوائرمنٹ کریئٹ کرنا آتا ہے کیونکہ ڈیریکٹر ہوتا ہے کیپٹن آف تر شپ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سید نور صاحب اگر میرے والد کے بعد اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں سمجھتا ہوں سید نور صاحب لازٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ بس پہ پیغام تو دے چکا ہوں اپیل کی صورت میں اور میں دوبارہ سے یہ گزارش کروں گا کہ پلیز گورنمنٹ آف پاکستان آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ہے وہ آرٹسٹ وغیرہ کو سپورٹ کیا ہے سب کچھ کیا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ مالی امداد نہیں مانگ رہا ہوں پیسے نہیں مانگ رہا ہوں لیکن میں اپنے والد کے لئے تو وہ عزت اور وہ عزاز مانگ رہا ہوں پلیز اس کو ضرور کنسیڈر کی جائے گا عطا تارر صاحب نے جو ہے وہ بڑا کنڈولنس تو کیا ہم لوگوں کے ساتھ ناٹ ڈیریکٹلی ویڈ اس بیٹھ رو میڈیا آف کورس تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کہیں نہ کہیں میری یہ بات سن رہے ہیں تو سر پلیز اس کو ریکنسیڈر کریں تینکیو آپ لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں بس میری تو اسے کیا پیغام ہے بس یہی ہے جو اس بھائی نے کہا ہے تو باقی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین میرے ساتھ اس وقت پاکستان کے مشہور ڈیریکٹر پروڈیوسر الطاف حسین صاحب کے حساب زادے موجود ہیں اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کومنٹ سیکشن پر لازمی بتائیے گا اپنے میزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ